موسیقی 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 اسلامباد میں سیاسی کشم کشوروج پر وفاقی کابینہ سینٹ اور قومی اسمبلی اجلاس کے اوقات بار بار تبدیل وزیراعظم شہباز شریف نے پارنی میرے میں موجود ارکان کی اعزاز میں زہران دیا کابینہ کا اجلاس کچھ دیر بعد ہونے کا امکان سینٹ کے اجلاس کا وقت چوتھی بار تبدیل اب شام چھے بجے ہوگا قومی اسمبلی اجلاس کا وقت بھی شام سات بجے رکھ دیا گیا جی ایچ کیو حملہ کیس بانی پی ٹی اے سمیت 89 ملزمان پر فرد جرمائید نہ ہو سکی ای ٹی سی عدالت میں آئندہ سماعت پر فرد جرمائید ہوگی کیس کی سماعت اس اکتوبر تک ملتوی دوسری جانے بانی پی ٹی اے کے بیٹوں سے ٹیلی فون گفتگو بخلا کے ملاقات اور تیبی معاینے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ لاہور کی فضاء میں سموک کے ڈیرے دو سو ائر کوارٹی انڈیکس کے ساتھ لاہور دنیا کا علودہ ترین شہر بن گیا انڈونیشیا کا شہر بوٹم دوسرے دھاکہ تیسرے اور بھارتی شہر نئی دہلی چوتھے نمبر پر لاہور میں سموک کی روک تھام کیلئے مسنوی بارش برسانے کی تیاریاں وزارت خزانہ کے مطابق مسنوی بارش پر پینتیس کروڑ روپے خرچائے گا علودگی بڑھنے کے باعث سے بچوں کو سکولز میں چھوٹیاں دینے کی تجویز بھی ہے خبر دیں آپ کو صدرہ سوالی زرداری کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات متوقع سربرا جی یو اے کی رہائشکہ کے باہر سے کیورٹی سخت کرتی گئی نائے وزریعظم اسحاق دار اور وزر داخلہ موسنقی مولانا فضل الرحمان کی رہائشکہ پہنچ چکے ہیں میل ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے اور اب ایک اور اہم ملاقات اب سے کچھ دیر بعد متوقع ہے صدرہ سوالی زرداری کی جانب سے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات متوقع ہے سربرا جی یو اے کی رہائشکہ کے باہر سے کیورٹی سخت کر دی گئی ہے نائے وزیراعظم اسحاق دار اور وزیر داخلہ محسن اکیم مولانا فضل الرحمان کی ریائش گاہ پہنچ چکے ہیں تفصیلات جانے گی اپنے نمائدہ فہیم اختر سے فہیم بتائیے گا صدراصل زرداری کی ملاقات کب تک متوقع ہیں دیکھیں جو مجوزہ آئینی ترمیم ہے اب اس کو حتمی شکل دینے کے اوپر جو کام ہے وہ شروع ہو چکا ہے مولانا فضل الرحمان سے لگ بھر دو سے تین گھنٹے تک بلاو لپورٹو زرداری کی ملاقات ہوئی اور اب اس ملاقات کی کنٹیجوٹی میں صدر مملکت آصف علی زرداری مولانا فضل الرحمان کی ریائش گاہ پر پہنچیں گے اور ان کی اب سے کچھ دیر بعد مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوگی اس ملاقات سے پہلے وزیر داخلہ موسن نکوی اور ٹپٹی وزیر آزم جو اسحاد دار ہیں وہ بھی مولانا فضل الرحمان کے ریائش گاہ کے اوپر پہنچے ہیں جبکہ انتظار اب کیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے رہنما جنہوں نے بانی پیڈیا کے ساتھ ملاقات کی ہے وہ جب مولانا کے ریائش گاہ کے اوپر پہنچیں گے تو مولانا کیوں سے ملاقات ہوگی اور اس میں جو جواب دیا جائے گا اس سے مولانا اپنی پارٹی سے مشاورت کے بعد حکومت کو آگاہ کریں گے اور امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اگر پہ بانی پیڈیا کے طرف سے انکار کیا جاتا ہے کہ تحریک انصاف آئینی قرمی کا حصہ نہیں بنے گی تو امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اپنی شرائط کی اوپر حکومت کے ساتھ پر شاید ان کو سپورٹ کرنے ٹھیک ہے فہیم اختر بہت شکریہ آپ تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے فہیم سے رابطہ بحال کریں گے آپ کو بتائیں کہ اس وقت صدر آسف علی زرداری کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات متوقع ہے اور اس آگرار محسن اکوی مولانا فضل الرحمان کی ریاشگاہ پہنچ چکے ہیں فہیم اختر ہمارے ساتھ موجود ہے فہیم بتائیے سے پہلے پیٹی اے کا وفتی مولانا سے ملاقات کے لیے پہنچا تھا فہیم سے رابطہ بحال کریں گے اس وقت میل ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے سربرا جی جو اے کی ریاشگاہ پر ایک اور اہم ملاقات متوقع ہے صدر آسف علی زرداری آپ سے کچھ دیر بعد مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کریں گے اسحق دار اور محسن اکوی مولانا فضل الرحمان کی ریاشگاہ پہنچ چکے ہیں آج صبح سے مولانا فضل الرحمان کی ریاشگاہ پر ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے آج صبح پی ٹی آئی کے وفد کی جانب سے ملانا فضل رحمان سے ملاقات کی گئی تھی ان کے بعد بلاو پوٹو زرداری کی جانب سے بھی ملاقات کی گئی تھی پی ٹی آئی رہنما بیریسٹر گوھر کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی مشاورت بھی ہو گئی سوال ہوا کہ کیا بانی پی ٹی آئی نے ترمیم کے لیے منظوری دی ہے بیریسٹر گوھر نے جواب دیا کہ اس بارے میں ملانا فضل رحمان سے مل کر میڈیا کو آقا کریں گے سوال ہوا کہنا بانی پی ٹی آئی سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے نہیں ابھی نہیں اجازت مل گئی ہے منظوری ہو گئی ہے یہ کہلے بتائیے گا یہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں خان صاحب راسی ہو گئے گا آپ سے ہم ملانا فضل رحمان صاحب کی طرح سے بات کریں گے ملانا فضل رحمان صاحب کے ساتھ جا کے میڈیا سے بات کریں گے انشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ چیرمن گوھر خان صاحب وہاں پر جا کے بریف کر دیں گے ناظرین صدرہ صفلی زردار کی ملانا فضل رحمان سے ملاقات متوقع سربرا جی ایو ای کی ریاشگا کے باہر سے کیوڑی سخت بڑھا دی گئے نائے وزریعظم اسحاق دار اور وزر داخلہ محسن اکوی ملانا فضل رحمان کی ریاشگا پہنچ گئے ہیں تفصیلات بتائیں گے نمائدہ خصوصی ریاض والحکمار ساتھ موجود ریاض بتائیے یہ ملاقات کب تک متوقع ہیں کچھ دیر بعد یہ جو ملاقات ہیں باقادہ شروع ہو جائے گی اور اسحاق دار نائے وزریعظم اور اسحاق دار جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں محسن نقلی وزریعظم داخلہ بھی ان کے ساتھ پہنچ چکے ہیں اور کچھ دیر میں صدر آسف اور زرداری بھی پہنچ چکے ہیں سیکیورٹی کے اندھیائی سخت اقتامات ہیں اور اب بظاہر یہ لگ رہے کہ آخری ملاقات ہوگی میک اور بریک کا باعث بن سکتی ہے یا مولانا کو منا لیا جائے گا یا مولانا کے بغیر حکومت آگے چلنے کا لائے عمل تہہ کرے گی تو اگلے کچھ دیر میں صدر آسف علی زرداری بغیر طور پر مولانا فضل رمان کے گھر پہنچ جائیں گے ریاض اس سے پہلے جو پی ڈی اے کا وفت مولانا سے ملنے پہنچا تھا وہ وفت بھی پہنچ چکا؟ وہ وفت ابھی تک نہیں پہنچا ان کی ملاقات بھی ہے اور بانی پی ٹی آئی سے جو ملاقات وفت کی ہوئی تھی اس وفت نے بغیر طور پر مولانا فضل رمان کو بھی بانی پی ٹی آئی سے جو ملاقات ہوئی تھی اس کی تفصیلات سے آگاہ کریں گے کیونکہ بغیر طور پر بلاول مولانا فضل رمان کی ریکمنڈیشن پر یہ ملاقات جیل میں کروائی گئی تھی تو اس ملاقات کو لے کر اور بغیرہ طور پر مولانا کے ساتھ جو ابلی ملاقات ہوگی ہائی پروفائل اس کے بعد عملی شکل جو ہے ایک سے دو کھنٹے کے درمین ہمارے سامنے آ جائے گی کہ سبیسی آئینی ترمیم پر مولانا فضل رمان اور پی ٹی آئی کا کیا سٹانس ہے حکومت کے ساتھ چلنا ہے یا نہیں چلنا تو ریاض ذرائے کیا کہتے ہیں کہ آج معاملات تیپ آ جائیں گے فیل وقت تھوڑی دیر پہلے وزیر داخلہ نے پارلمنٹ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ آج ہماری پوری کوشش ہے کہ ترمین کو جو ہے وہ ایمان میں پیش کر دیا جائے تو ظاہر ہے اس سے پہلے کابینہ کی منظوری بھی ضروری ہے تو کابینہ کے اجلاس کا وقت بھی جو ہے وہ ڈیر و جے رکھا گیا تھا اور اس کے بعد ابھی تک نیا وقت جو ہے وہ دوبارہ نہیں دیا گیا تو حکومت کی جو کوششیں ہیں اور جو کنڈکٹ ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ آج کم از کم کابینہ سے پاس کروا کر سینٹ میں جو ہے وہ منظور کروا لیا جائیں اور اگر ان کو لگے کہ مولانا کی جو حمایت ہے وہ بھی ان کو حاصل ہو گئے تو ہو سکتا ہے کہ قومی ساملی سے بھی آج ہی کے دن کروا دیا جائے لیکن اب یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کیونکہ جب تک صدر آسف علی زرداری کی آمد ہوتی اور باقیادہ میٹنگ شروع ہوتی ہے ان کی وزیر داخلہ محسن نقوی اور احساق دار صاحب سے اور جو معاملات تیہ پاتے ہیں اس کے بعد ہمارے سامنے اصل تصریف سامنے آئے گی کہ حکومت کی صد تک آج جانا چاہے گی کیا مکمل طور پر اس کو دونوں پارلیمان کے دونوں ایوانوں سے محضور کروائے گی یا فرحال سینٹ میں جو ہے اس کو رکھا جائے گا اچھا ریاض اس سے پہلے کابینہ اور سینٹ کے اجلاس بھی ان کے جو وقت مقررد تھے وہ بھی ملتوی کیا جاتے رہے تو اب ان کے ٹائمنگز کیا رکھے گی ہیں یہاں سے معاملات تیہ ہونے کے بعد ان کے اجلاس بلائے جائیں گے جو یہاں سے معاملات تیہ ہو جائیں گے تو اس کے بعد مفاقی کابینہ کا اجلاس بلائے جائے گا کابینہ سے منظوری بغیرہ منظوری لینے کے بعد سینٹ اور قومی سامنی دونوں یا صرف سینٹ میں اس معاملے کو رکھا جائے گا تو ظاہر ہے پہلے اتفاقی رائے اس وقت حقومت کی کوشش ہے کہ مولانا کو اپنے ساتھ لیا جائے دو حکومتی راقین سے ماری بات ہوئی ان کا یہ کہنا تھا کہ پی ٹی آئی سے ان کو بہت زیادہ امیدیں نہیں ہیں لیکن مولانا فضلرمان کے بارے میں وہ پور امید ہے کہ وہ ان کے ساتھ چلیں گے کیونکہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ اپنے ساتھ چلایا جائے کیونکہ حکومتی ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو ایک بہت بڑا خرچہ ہے کہ اگر مولانا فضلرمان کو اس موقع پر ان کی حمایت حاصل کر کے ان کو اپنے ساتھ نہ ملایا گیا تو پی ٹی آئی کے ساتھ پوزیشن کا ایک متحدہ اتحاد بن کر حکومت کے لیے آئندہ آنے والے چند مہینوں اور ہفتوں میں بہت مشکلات پیدا کر سکتا ہے اچھا ریاض چھبیسویں آئینی ترمیم میں کی چھبیس شکے ہیں جن کا ڈرافت تیار کیا گیا ہے تو کیا تمام پر مولانا راضی ہو چکے ہیں یا ان پر مزید ڈسکس کیا جانا ہے ابھی ابھی کئی امور ایسے ہیں جس پر مولانا فضلرمان جو ہے ان کے کئی اترازات تھے اوزائرہ پی ٹی آئی اور مولانا جو ہے تقریبا ان اترازات کے حوالے سے سیم پیج پر ہیں مثال کے ذو پر جو سب سے اہم جو نکتہ ہے جو حیدر آباد میں بلاول نے بڑے صف تلفات میں جتا ذکر بھی کیا اشاروں میں کہ اگر اس طرح نہ ہوا ہم دوسرے طریقے سے پاس کروا لیں گے اس میں جو سب سے اہم نکتہ اتراز ہے مولانا کے نزدیک وہ ملیٹری کورٹس والا معاملہ ہے اس کو لے کر مسلم لیگ نواز کی پوری کوشش ہے کہ جو ملیٹری کورٹس والا معاملہ ہے اس کو آگے بڑھائے جائے لیکن مولانا اس بارے میں راضی نہیں ہو رہے اور دوسری طرف کچھ ایسی بھی خبریں جو ہے رات گئی آتی نہیں کہ مولانا نے حکومت سے شرط رکھی ہے کہ آپ کے ساتھ آگے بڑھا جا سکتا ہے اگر آپ پاکستان کے لیے منصور علی شاہ جو سینئر تینین جج ہیں ایک ہفتے بعد سینئر مول جج ہو جائیں گے ان کا نوٹکیشن جاری کر دیں